ہمیں گوڑ پوری چجول میں دھماکہ ہوتا ہوا سکتے ہیں دو ہزار چوبیس میں بیت کا راکٹ کیسے رہے گا یہ راکٹ ڈیسائیٹ کرے گا کتنا اوپر جائے گا راکٹیں اگر نہیں گیا تو پھر کہیں نہیں جائیں گے دیکھ سکتے ہیں راکٹ تھوڑی دیر میں انچا یہ دھونے والا اور یہ ہوا میں جاتا ہوا اور یہ دھماکہ دو ہزار چوبیس میں دیشو کا راکٹ کیسا جائے گا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوا یہ تو پھر دیکھتے ہیں دو ہزار چوبیس کا راکٹ دوشند کا راکٹ دیکھتے ہیں آسمان کو جھوٹا ہوا راکٹ اور یہ دھماکہ اب دیکھ سکتے ہیں انیل ورما کا راکٹ دو ہزار چوبیس کا راکٹ کتنی انچائیاں چھویں گا راکٹ یہ دیکھ سکتے ہو آپ انچائیوں کے اور جاتا ہوا اور یہ دھماکہ دو ہزار چوبیس کا دھماکہ انچائیوں کو جھوٹا ہوا اس کا پوجہ کی قسمت کیسی رہے گی کتنی انچائیاں جائے گی دیکھ سکتے ہو آپ اس راکٹ کے مہادیم سے اور انچائیوں کے اور جاتا ہوا نہیں 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 پوجہ کا راکٹ آدھے میں ہی مس ہوتا ہوا چی 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 او مائی گاڈ جاتا ہوا اوپر دو ہزار تیس کا سکائی شوٹ اسی کے ساتھ پڑتا ہوا ہیپی دیوالی 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 ہیپی د دیوالی گاگا دو ہجار تیس جو مساکر ڈیوازی سب اس پیوازی جو چکتے ہیں جو چکتے ہیں آج کچھ جو چکتے ہیں ایسا روی آج کٹو آج کٹو آج کٹو آج کٹو رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے یہ دھماکہ پوری چجول میں دھماکہ ہوتا ہوا سو دوستو شام ہونے کو آ گئی ہے چار اور ہمارے ویلیج میں لوگوں نے لائٹے لگا دیا لوگوں نے دیپک جلا دیا ہے اور ہم نے بھی اپنے گھر میں یہ دیکھ سکتے آپ لائٹنگ کر دی ہے اور پورے گھر میں لائٹنگ کر دی ہے اور یہ دیکھ سکتے آپ اور ساتھ میں ہی میری بہن نے یہ پیاری سی رنگولی بنائی ہوئی ہے اور پاپا نے کچھ پٹاکے بھی لائے تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے یہ سکائی شوٹ ہے جو کی ساٹھ اس میں سکائی شوٹ ہے اس کے بعد یہ راکٹ دے سکتے ہیں آپ یہ ڈبل راکٹ ہے جب وہ اوپر جائے گا یہ راکٹ تو ڈبل دھماکے لگیں گے اس میں اور یہ فول جڑیہ ہے یہ مرگا چھاپ ہے اور یہ بھی یہاں پہ بوم ہے انار بوم بولتے ہیں اس کو یہ ہے انار جب ہم انار جلائیں گے تو پورا گھر روشن ہو جائے گا اور ساتھ میں ہے یہ فرکی جس میں کی ساتھ رنگ نکلتے ہیں اور یہ ہے اپنا وہی سوٹلی بوم بہت ہی دھماکہ ہوتا ہے اس میں گائز اور یہ پھر وہی کیا بولتے اس کو فول جڑی اور پھر یہ انار ہے وہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو آپ بہت سے انار اور یہ ہے گائز لاش میں پھاڑیں گے اس کو اس میں تین سو مرگا چھاپ ہے تین سو کی لڑی ہے یہ جو کی دو تین منٹ تک فٹا فٹ لگی رہے گی سو گائز کچھ اس طرح کی کلیکشن ہے ہماری یہ رنگولی ہے اور یہ ایرک بھی ہے ساتھ میں جڑے ہوئے ہمارے ساتھ اور آگے بھی رنگولی ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ ہے یہ فولوں کی رنگولی ہے گائز یہ فولوں سے ڈیکورہیٹ کیا گیا ہے یہ فولوں کی رنگولی ہے جو کی بھی ہمارے لوگ اس نمی کلر ہوتے نہیں تھے تو آٹے اور ہلدی سے رنگولی بناتے تھے یہ تو یہ آٹے اور ہلدی کی رنگولی بنائی ہوئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ ایک ڈیزائن بنایا گیا ہوا ہے فولوں سے گھر کے فولوں سے ہینڈ کرافٹ ہے اور ساتھ میں اور ایک بھی ڈیزائن ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی فولوں سے ہینڈ میڈ ہے سارا ہینڈ کرافٹ ہے جو کی میرے بہن نے بنایا ہوا ہے اور پاپا بھی اب دکان سے آگے ہے دیوالی میں چار چاند لگانے کے لئے دیکھ سکتے ہیں آپ تو گائز یہ ہے سوٹلی بومب تو گائز کیا ہوگا اگر ہم اس ڈبے کے نیچے اس سوٹلی بومب کو رکھے کیا یہ ڈبا فٹے گا یا یہ ہوا میں لہرائے گا میرے ساتھ ہے میرے بھائی ایرک ورما ایرک ورما اس میں سوٹلی بومب میں لائٹر سی آگ لگا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایرک نے اس میں آگ لگا دی ہے دیکھتے ہیں گائز کیا ہوتا ہے اور بومب تھوڑے ہی دیر میں فٹنے والا ہے دھواں نکل رہا ہے اور گائز یہ دھماکا اوہ مائی گاڈ دیکھ سکتے ہو آپ ڈبا کتنے اوپر گئے آپ دیکھتے ہیں ڈبے کے چیتھڑے ہو رہے کی نہیں یہ ڈبا نیچے آ چکا ہے گائز دیکھ سکتے ہو آپ اوہ مائی گاڈ ڈبا دیکھ سکتے ہو آپ کیسا فٹ چکا ہے سو گائز یہ دوسرا سوٹلی بومب ہے اور ساتھ میں ہے گلاس اب دیکھتے ہیں گلاس کا کیا ہوتا ہے سو گائز گلاس کو رکھ دیا ہے اوہ مائی گاڈ اوپر دیکھ سکتے ہو آپ کتنے اوپر گلاس گیا ہے گائز اوہ مائی گاڈ بومب گائز ابھی دیکھا آپ نے کی گلاس کتنا اوپر گیا اب ہم نیکسٹ ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں نیچے رکھیں گے ڈبا اس کے اوپر رکھیں گے گلاس سو گائز یہ رکھ دیا ہم نے سوٹلی بوم اور ایرک کریں گے اس کو فائر سو گائز ایرک لگ گئے ہے فائر کرنے سو گائز فائر ہو چکی ہے گلاس دیکھتے ہیں اور بالٹی کا کیا ہوتا ہے سوری اور دیکھو یہ دھوا نکلنے والا ہے اور تھوڑی دیر میں پھٹنے والا ہے اور یہ آگ لگ گیا اوہ مائی گاڈ دھماکہ اوپر دیکھ سکتے ہو گیلاس آپ کہاں گیا کیمروں کی نظر سے دھور اب دیکھتے ہیں ڈبے کا کیا ہوا دھماکہ کیسا تھا کہ رب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس دھماکے کے بارے میں سو گائز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے چیتھڑے چیتھڑے ہو چکے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں آپ انار جننے والا ہے ہیپی دیوالی دیوالی مبارکوں ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی سب کو یہ میرے بڑے بھابی ہے اور یہ ہے پجاسی سال کی عمر میں انہوں نے پجاسی دیوالیا دیکھ چکے ہیں یہ دیوالی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس دیوالی پہ بڑی خوشی مانی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اور یہ ہے میرے آمو شری کیا کہنا چاہیں گے آپ دیوالی کے اپلکش پہ اور یہ ہے میری چھوڑے چاچی اور یہ ہے بڑے چاچی اور یہ ہے میرے ماتا شری اور یہ ہے میری بہنہ اور یہ ہے میرے پیتا شریف ہیپی دیوالی سب کو اور نیچے سے میرے بڑے بھائی ینیل ورما بھی دیکھ رہے ہیں اور اور بڑے پاپا بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ سکتے آپ کیمرے کی مادیم سے اور یہ دیکھ سکتے آپ کہہ رہا ہوں جو کی بہت ہی ہوشیار بچے ہیں اور اب لڑی فٹنے جا رہی ہے اس دیوالی کی آخری لڑی ہے یہ دو ہزار تیز کی لڑی جس میں کی تین سو دھماکے لگنے جا رہے ہیں دوارہ لگاؤ اس میں آگ اور یہ تھوڑی ہی دیر میں فٹنے جا رہی ہے دیکھ سکتے آپ دادی دادی یہیں پہ کھڑے رہے ڈٹ کے سامنا کیا دادی نے دادی یہیں گھڑی دادی یہیں گھڑی چھپ چھپ مہیلہ آئے دادی نے پیجاسی سال کی عمر میں ہوایی جلا رہے ہیں چجول کی مہیلہ آئے بابی کا کیریئر کیسا رہے گا دو ہزار چوبیس کا دیکھ سکتے آپ راکٹ آسمان کی مہیلہ منڈل چجول اوڈی کا راکٹ ہوایی کی اور جاتا ہوا دیکھ سکتے آپ بوم ہیپی دیوالی دو ہزار چوبیس اب ہیمانشو ورمہ کی باری دیکھتے ہیں ان کا راکٹ کی نیو چھوٹا ہے دو ہزار چوبیس میں کیوں چاہیے کتنی ہوگی سب سے چاہیے اس وقت نیوالا کا راکٹ دیکھتے ہیں ہیمانشو ورمہ کا راکٹ کنی ہونچا یہ چھویں گا ہیمانشو ورمہ تونا ہونچا تاے ہوتا Uhh آپ ہیپ دیوالی ہیپ دیوالی ہیپ دیوالی بوم بوم شاہ